بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسل ٹونٹی سیکنڈ کے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں دین آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایکسل میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کو سکھنے والے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اٹینڈرس شیٹ بنائی ہوئی ہے ڈیفرنٹ ایمپلوئیز کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور ان کی اٹینڈرس لگائی ہوئی ہے اس میں پریزنٹ ایپسنٹ اور لیو اس کے حساب سے تو اگر میں یہاں سے چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے ایمپلوئیز جو ہیں وہ ایپسنٹ پر رہے ہیں پورے مہینے میں اور کتنے ایمپلوئیز لیو پر رہے ہیں تو اس کو میں اگر چیک کرنا شروع کروں تو یہ دیکھیں مجھے کافی تو مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کو دونے کے لیے مجھے تمام جو روز ہیں ان کو چیک کرنا پڑ رہا ہے تمام کولمز کو چیک کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہاں پر ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کو اگر یوز کر لیں تو ہم اس اپنے کام کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے تمام ایمپلوئیز کی جو اٹینڈرس ہے منتلی اس کو سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں یہاں پر کلک کرنا ہے اس میں ہائی لائٹ سیل رولز پر جانا ہے یہاں سے آپ نے ایکول ٹو کو سیلیک کرنا ہے ایکول ٹو کو سیلیک کرنے کے بعد میں یہاں پر کر دیتا ہوں یہ تو دیکھیں نیچے جو ہم نے سیلیکشن کیا ہے اس میں جو یہ ہمارا جو ایپسنٹ ہے وہ اب ہائی لائٹ ہو گئی ہیں اور اس میں سے میں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گا یہاں سے میں کسٹم پر جاتا ہوں کسٹم سے جا کر میں یہاں پر ریڈ کو سیلیکشن کر لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اور پھر میں نے اس کو اکے کر دیا تو دیکھیں جتنی ہم نے سیلیکشن کی ہے تمام کی تمام سیلیکشن میں جتنی جگہ پر بھی اپسین ہے اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے اس کو اگر میں ایک بار پھر کنڈیشنل فارمیٹنگ کروں ہائی لائٹ سیل رولز پر جاؤں یہاں سے ایکول ٹو پر کلک کروں اور اس کے بعد میں یہاں پر ایل لکھوں ایل لکھنے کے بعد یہاں سے میں اس کا کلر چینج کر دوں یہاں پر کسٹم پارمر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں گرین کلر سیلیک کر لیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں اور پھر میں ایک بار اوکے کرتا ہوں اور اب میں اس کو دی سیلیک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب اگر میں چیک کرنا چاہا رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایمپلائیز ہیں وہ ایمپلائیز پورے مند میں کتنے دن ایپسن پر رہے ہیں کتنے دن لیف پر رہے ہیں تو کنڈیشنل فارمیٹنگ کی وجہ سے یہ ہمارا کام بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے اب ہمیں پر چل رہا ہے کہ یہ ایک دو تین اور یہ چ چار پانچ اور چھے ایمپلائیز جو ہیں وہ چھے دن لیف پر رہے ہیں اس کے بعد جو ایپسن ہے وہ بھی ہم بڑی آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کی مدد سے جتنے بھی ہمارے ایمپلائیز ہیں ان کی ایپسن اور لیف کا جو ریکارڈ ہے وہ آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو کنڈیشنل فارمیٹنگ کی سمجھ آئی ہوگی اگر دیسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کی نیشہ کومن کی جیگا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو